بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انکو جینز ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سی ریویر کر لے کے کال ہم نے جو پریویس لیکچر ہے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو کارسینو جنسید ہے وہ کیا ہوتا ہے کارسینو جنسید بیسکلی کینسر فارمیشن کا ایک پرسس ہے اور یہ کینسر فارمیشن ہوتی کا بہن جہاں پہ دی اینے کو ڈیمیج ہوتا ہے اور جو ڈیمیج اتنا سفیر ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج جو ہے وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا اس کے انتیجے میں ڈی اینے کے اندر کے آ جاتی ہے میوٹیشن اور اس میوٹیشن کے انتیجے میں جو سیل کے جو سیل کی گروت اور ڈیویین وہ جو ریگولیٹ کرنے والے جو سسٹم ہے وہ سارے سارے سسٹم جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں انہیں سسٹم میں سے ہم نے یہ تین میں سسٹم دیکھتے ہیں وہ تھے ایک تھا انکو جینز ہے ٹھیک ہے ایک تھا ٹیومر سپریسر جینز ہے وہ تیسرے تھے ریگولیٹر آف ان تینوں کے ہم نے کال نام صرف اس نے ڈسکس کیا تھے لیکن آج ہم ان میں سے جو پہلا سسٹم ہے آنکو جینز ہے یا پروٹون کا جینز آپ کہہ لیں اس کو ہم فردہ ڈیٹیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم سٹری کرنے لگے ہیں تو آنکو جینز یا پروٹو آنکو جینز ہوتے ہیں پروٹو آنکو جینز دیکھتے ہیں جب پروٹو آنکو جینز وہ جینز ہوتے ہیں جو سیل کی نارمل گروت اور ریگولیشن اور ڈیوالمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں یعن جو سارے ہیں تو یہ سارے ہوتے ہیں پروٹو آنکو جینز لیکن جب ان پروٹو آنکو جینز کے اندر کوئی میوٹیشن ہا جاتی ہے تو ان میوٹیشن کے انتیجے میں جو سیل کی گروت جو نارمل ہے سپیڈ آپ کر دیتا ہے اور اس پیڈ آپ ہونے کے جانبوں کے نارمال سیل وکینسل کے اندر چینج ہوتا ہے تو ابھی ہم ان کو جین کی ڈفرینٹ کیٹگریز ہیں ہاری ٹھائٹکری کو دیا بھائی کریں گے ان کو جین کی ڈفرینٹ کیٹکریز ہوتا ہی ہیں ان کو جین گروہ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ناری جو گروہ فیکٹرز ہو کیا کام کرتے ہیں کام رہی ہوتا ہے ہو گروہ ہے وہ ایکسٹر ہوگی وہ ضرورت سے زیادہ ہونا شروع ہو جگی اور جب یہ انسیسری گروہ ہوگی تو یہ فردہ لیڈ کا جگہ کینسر کی طرف کی اس کی اگزمپل جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹ ڈرائیوڈ گروہ فیکٹر ہے اچھا نارمی پلیٹلیٹ ڈرائیوڈ گروہ فیکٹر کا کیا کام ہے یہ نارمی سے نارمی 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 گروہ فیکٹر کا علاقہ کرانی ہے کیا اس کا نام اگر یہ جو پلیٹلیٹ ڈرائیوڈ گروہ فیکٹر ہیں ان ایسٹرو سائٹس تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا ہے ایسٹرو سائٹوما ہو جائے گا یعنی کہ ایسٹرو سائٹ ایسٹرو سائٹ جب ایسٹرو سائٹس ہوں گے تو ایسٹرو سائٹ جو ہے ان کی گروہ ایب نارمہ ہو جائے گی وہ ضرور سے زیادہ ڈیوائیڈ کریں گے اور وہ کینسر کی طرف لیڈ کر جائیں گے جیسے ایسٹرو سائٹوما کہتے ہیں ایسٹرو سائٹس کیا ہوتی ہیں ایسٹرو سائٹس برین کے اندر موجود وہ سائل ہوتے ہیں جو نارمی ہوموسٹیس سے اور برین کی پروٹیکشن کے اندر حضار لیتے ہیں لیکن یہ نارمی پلس بغیرہ کنڈیکٹر نہیں کرتے اس کے علاوہ دوسری کٹاگر یہ کیا ہوسکتی ہے دوسری کٹاگر اس کے گروہ فیکٹر ہیں ریسیپٹرز ڈیفرنٹ جو گروہ فیکٹر ریسیپٹرز ہیں وہ نارمی پروٹوان کو جین ہوتی ہے سائل کی نارمی بغیرہ بغیرہ ضروری ہوتی ہے لیکن جب ان کے اندر بھی موٹیشن آ چاہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے ان کو جین کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اب گروہ فیکٹر ریسیپٹرز ہے کہ ہاں ایک زیمپل دیتی ہیں ایک جو ہے ہر ٹو نہیں ہو گیا ہر ٹو نہیں ہو اچھا یہ کیا ہے یہ اپیڈرمل گروہ فیکٹر ہے جب اس کی بھی اوور ایکسپریشن ہوگی اوور اپلیفکیشن ہوگی یعنی کہ جب سائل کے اندر بہت زیادہ ضروری موجود ہے جتنا ہمیں جائے اس سے زیادہ ریسیپٹر جب موجود ہے تو یہ کیا کردے گا یہ کروا دیتا ہے بریسٹ کینسر ہر ٹو نیو کے اپیڈرمل گروہ فیکٹر ہے جب یہ اوور اپلیفکیشن اس کی ہوگی تو یہ کیا کروا دے گا بریسٹ کے اندر یعنی کہ ہر ایک ریسیپٹر ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ضروری موجود ہے وہ کیا کرے گا وہ ایکسیسیف ٹیمولیشن دے گا گروہ اس کے اندجی میں کیا ہو جگا وہ انڈرگولیٹری آنکنٹرول گروہ ہو جے گی اور وہ نیو پلاس کے ترف پر لیٹ گا جے گا تو اسے ایک 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 اگزامپل دیکھ لیتے ہیں وہ آجتی ہے آر ای ٹی ریسیپٹر جو ہے آر ای ٹی ریسیپٹر جو ہے جو آجے جو ہوں یہ کیا ہے یہ نیوورل گروہ فیکٹر ریسیپٹرز ہے اور جب ان کی ان کے اندر ان کے اندر کوئی میوٹیشن آجائے گی ری ٹی کے اندر کوئی میوٹیشن آجائے گی تو ان کی بھی اوور ایکسپریشن ہوگی یہ سروں سے زیادہ کام کریں گے میں بھی یہ بہت زیادہ ابنارمس سٹیمولیٹری سکنل بھیجیں تو اس کے انتیجے میں کیا ہو جائے گا اس کے انتیجے میں یہ کیا کروا سکتے ہیں ملٹیپل انڈوکرائن نیوپلیزیا ٹائپ ٹو ہے ملٹیپل انڈوکرائن نیوپلیزیا ٹائپ ٹو بھی اور اس کے علاوہ ملٹیپل انڈوکرائن نیوپلیزیا کیا ہے جو انڈوکرائن نیوپلیزیا جو انڈوکرائن گلینڈز ہیں ایڈینیل گلینڈز ہو گیا بیراتھائی ریڈیل گلینڈز ہو گیا انڈوکرائن گلینڈز کے اندر کیا بن جاتا ہے ٹیومور تو ری ٹی جی نیورل گروہ فیکٹر ہے اس پر انڈوکرائن ہارمونز گئرہ ایڈوکرائن نیوپلیزیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزامبر گروہ فیکٹر سپٹر کی کی آئی ٹی جو ریسپٹر ہے یہ کیا ہے یہ سٹیم سیل سٹیم سیل گروہ فیکٹر سپٹر ہے جب اس کے اندر کوئی میوٹیشن آ جائے گی تو اس میوٹیشن کے دیجے میں یہ کروائے گا سٹامیک کینسر جب پروٹوان کوئجن کی دوسری کٹھا کری بھی ہم نے دیکھ لی اب دیکھ لیتے ہیں اس کی تیسری گٹھا کری تیسری گٹھا کری میں آیتے ہیں سگنل ٹرانس ڈیو سر سگنل ٹرانسڈیو سر کا کیا کام ہاتا ہے یہ سل کی اوپر موجود ہے ریسپٹر ساتھ لیگن نے بائنڈ کیا اب اس لیگن کے ساتھ بائنڈ کرنے کے بعد جو سگنل ٹرانسڈیو سر ہوتے ہیں وہ سگنل کو فردر ٹرانسفر کر دیتی ہیں اس کے ٹرگٹیڈ ریجن تک میں بھی وہ کوئی انٹرانیوکلی ریجن ہو سکتا ہے کوئی بھی ریجن ہو سکتا ہے تو سگنل ٹرانسڈیو سر کا کیا کام ہاتا ہے انہوں نے ریسپٹر سے سگنل فردر ٹرانسفر کرنا آتا ہے سگنل ٹرانسڈیو سر میں جو سب سے امپورٹن ایزمپل ہے وہ آتی ہے راس جین فیملی کی راس کیا ہے یہ ایک جی ٹی پی بائنڈنگ پروٹین ہے جب یہ ان ایکٹیو سٹیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کے اوپر جی ٹی پی پریزنٹ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ریسپٹر کے ساتھ لیگڈ بائنڈ کرتا ہے تو راس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ایکٹیویٹ کیا سی ہوتی ہے یہ اپنے جی ٹی پی کو کس میں کرنورٹ کر دیتی ہے جی ٹی پی کے اندر جب جی ٹی پی جی ٹی پی کے اندر کرنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ راس ایکٹیو ہو جاتی ہے راس ایکٹیویٹ ہونے کے اندازے میں جو اپنا سگنل ہے وہ فردہ ٹرانسفر کر دیتی ہے نیوکلس تاکہ جب نیوکلس تاکہ سگنل ٹرانسفر ہو گئی آگا نیوکلس کے اندر ٹرانسکریپچن ہوگی یعنی کہ مسنجر آرنے بنے گا اور مسنجر آرنے کی فردہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی اس کے اندازے میں پروٹین بن جائے گا تو یہ کام ہوتا ہے بسکلی سرہاس جین فیملی کا یہ انڈیفرن گروہ فیکٹر کے ساتھ بسکری لینکڈ ہوتی ہے اور اس گروہ فیکٹر کے ساتھ جب ریسیپٹر بارنگ کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو ہوتی ہے ایکٹیویٹ کے ساتھ کے جیڈی پی کو اپنے کو جی ٹی پی میں کرنورٹ کرتی ہے اور آگے پھر فردہ اپنا سنگل ٹرانسفر کرتی ہے لیکن जب اس نے ان ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ جو جی ٹی پی ہے اس میں دواغ کنورٹ ہو جاتا ہے جی ٹی پی کے اندر اور یہ کنورٹ کرتے کون ہیں اس کے اپنے پاس ہے جی ٹی پی موجود ہوتے ہیں اور ان جی ٹی پی کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے جی ٹی پی ایکٹیویٹنگ پروٹینtech tenim اچھا یعنی کہہ کر ہم نے گروہ سکو ایکٹیویٹ کرنا تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے جیٹے پیز جو ہے وہ ضروری ہیں اسے اسے جو ایکٹیویٹ کا کرتا جو سٹیمیورٹ کرتا وہ ہوتی ہے گہ پروٹین یعنی کہ جیٹے پیز ایکٹیویٹ ٹھے گنت کے اندر مٹیوٹیง پروٹین جب راس کے اندر مٹ کین spelbiorوں میں تھی یہ مٹہ گیا جب راس جن کے اندر مٹیوٹی اندر مٹیوٹی نظرة آتا ہے تو یہ جو گہ پروٹین ہے یہ انہیب ہوتی جب یہ گہ پروٹین انہیب ہوتا ہو جائے گئی تو جو راس ہے وہ انی کے میٹوٹی بٹ نہیں زیادہ جو سٹیمولیٹری سگنلد ہیں وہ بیٹی رہتی ہے نیوکلس تاک اور جیلو پرسیس ہے وہ سگنللنگ کا وہ جاری رہتا ہے اور اس کے مثال کی اپنار مل پرولکلیشن ہو جاتی ہے اچھا اب راس کے اندر میوٹیشن کیا ہو سکتی ہے راس کے اندر کوئی بھی پوائنٹ میوٹیشن ہوتی ہے اور اس پوائنٹ میوٹیشن کے دیمی کیا ہو سکتا ہے پوائنٹ میوٹیشن کے اندر دیمی ٹیفرنٹ ٹائپ آر کارسینوماز وہ ڈیوال پہ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے نمو ہو سکتا ہے میلنوما کیا سکن کیا سکن کی جو میلنو سائٹ ہیں ان کی نیوپلاسٹک پرویفریشن ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے نیم فورماز یعنی کہ اگر راس فیملی کے اندر جو کہ سکنلل ٹرانسٹوسر کا ٹیٹیگر سے بلان کرتا ہے اس کے اندر میوٹیشن ہو تو دو ڈیفرنٹ ٹائپ آر کارسینوماز ہو سکتے ہیں کوئی میلنوما ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیم فورما وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری سکنلل ٹرانسٹوسر جو ہم نے دیکھنا ہے بھی وہ ہے اے بیل اچھا اے بیل کے اندر جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ بڑی یونیک ہوتی ہے اس میوٹیشن کے اندر ہوتا کیا ہے اس میوٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اے بیل جین اے بیل جین جو نارملی کروموسوم نائن کی اوپر پریزنڈ ہوتا ہے وہ ٹرانس لوکیٹ ہو جاتا ہے اور بائنڈ ہو جاتا ہے بی سی آر جین کے ساتھ جو پریزنڈ ہوتا ہے کروموسوم ٹوٹی ٹو کی اوپر ابھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ آگیا ہمارا کروموسوم نمبر نائن ٹھیک ہے اور اس کروموسوم نائن کی اوپر یہ پریزنڈ آگی اے بیل جین اور یہ پریزنڈ ہے ہمارے پاس کروموسوم نمبر ٹوٹی ٹھیک ہے اس ٹوٹی ٹو کروموسوم کی اوپر کیا چیز موجود ہے اس کی اوپر موجود ہے بی سی آر اچھا اب ہونا کیا ہے میوٹیشن کے انتجی میں ہونا کیا ہے سب سے پہلے تو ہی ڈی این ہے اور یہ کروموسوم ہے وہ بریگ ڈاؤن ہو جانا ہے یہ ہمارے پاس آگیا کروموسوم نمبر کروموسوم نمبر یہ جو نائن ہے وہ یہاں سے بریگ ڈاؤن ہو جانا ہے اور اس کے انتجی میں یہ جو پورشن ہے یہ سیپرٹ ہو جانا ہے اب جو کروموسوم نمبر ٹوٹی ٹو ہے اس کی بھی بریگ ڈاؤن ہو جانا ہے اور اس کے انتجی میں کیا ہونا ہے کہ اس کا بھی جو بی سی آر سے نیچے والا جو ریجن ہے وہ سیپرٹ ڈاؤن ہو جانا ہے تو یہ کرومو سوم کی کٹنگ ہوگی اب یہ پوزشن ہے اس سے نیدر جا کے فیوز ہو جانا اور اس پوزشن ہے ادھر آ کے فیوز ہو جانا تو سمپل کیا انتجا نکلے گا اب یہ کرومو سوم نمبر نائن اس شیب میں آگیا اور جو کرومو سوم نمبر ٹوانٹی ٹو ہے اس کے ساتھ کیا آنا ہے اچھا یہ اس کا آگیا بی سی آر جو نیو ہم نے ٹرانس لوکیٹ کی ہے اے بی ال وہ جین اس کے ساتھ آگیا تو اس طریقے سے جب بھئی میوٹیشن ہوتی ہے اچھا جب اس طریقے سے اے بی ال جین کی میوٹیشن ہوتی ہے تو اے بی ال جین اس کا نارمل فنکشن آلٹر رہتا ہے اور وہ اپنے نارمل فنکشن پرفام نہیں کہا سکتی اس کے انتجا میں کیا ہوگا ہے جب یہ میوٹیشن آئے گی تو یہ ایب نارمل گروت کرنا ہے اپنے نارمل پرویفریشن کروانا جائے گی اسپیشلی یہ کسی کرواتی ہے تو اس کے انتجا میں یہ کیا کروا سکتی ہے یہ کیا کرواتی ہے کرونک میلوئیڈ لکیمیا اور اس کے علاوہ سم ٹائپس آف یہ بھی کروا کروا سکتی ہے ابھی ہم نے تھرڈ کٹیگری جو ہے وہ بھی دیکھ لیا اس کے اندر ہم نے دیکھا رواس اور اے بی ال کی اگزیمپل دیکھی ہے اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہم نیوکلیر ریگولیٹرز اب جی آگے نیوکلیر ریگولیٹرز نیوکلیر ریگولیٹرز کیا ہمیں موسٹی ہوتی ہیں ٹرانسکریپشن فیکٹرز ٹیفرنٹ جو ٹرانسکریپشن فیکٹر ہے وہ ہی نیوکلیر ریگولیٹرز کا کام دیتے ہیں اور ان ٹرانسکریپشن فیکٹر میں جو موسٹی بٹن ہے وہ ہے ایم وائی سی جین اس کے دیکھنٹ کٹیگریز یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں این ایم وائی سی اور اس کے لئے ایل ایم وائی سی یہ اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہے ان سارے سارے ہیں کیا ٹرانسکریپشن فیکٹر ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسکریپشن کو کروانا آتا ہے اب اگر جو سی ایم وائی سی ہے اس کے اندر میوٹیشن ہے اس کے اندر بھی میوٹیشن تھوڑی جی اس طرح کی ہوتی ہے جس اندر کے ہم نے دیکھی ہیں ابھی ایبیل کے اندر لیکن اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر ٹرانسکریپشن ہوتی ہے ایٹ فورٹین کی ایٹ فورٹین ٹرانسکریپشن اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سی ایم وائی سی جو کہ کروموسوم ایٹ پر موجود ہے وہ ٹرانسکریپشن ہو جاتا ہے کروموسوم فورٹین کی اوپر اور یہ فیوز ہو جاتا ہے آئی جی ایچ جین کے ساتھ جو کہ یہ پیزنٹ ہوتے ہیں اس کے پر کروموسوم فورٹین کے اندر یعنی کہ جس طرح ablgf chromosome 9 سے ٹرانسفر ہویا chromosome 22 کی اوپر وفیوز ہویا اس طرح اس طریقے سے جو cm yc gene ہے وہ chromosome 8 سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور immunoglobin highway gene کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے جو کہ موجود ہوتی ہے chromosome 14 کی اوپرم اب جب یہ cm yc کی fusion ہو گیا تو cm yc کی آگا یہ over express ہو جاتا ہے sorry sorry over express ہو گیا اچھا over expression کی انتیجے میں کیا ہوگا ہے جی جو اپنا function ہے وہ بہت زیادہ کام بہت زیادہ speed up کرے گا اور اس کے انتیجے میں جو cell cycle ہے وہ cell cycle جو further fiber ہو جائے گا اور جو cell کی جو proliferation ہے وہ بڑھ جائے گی اور ultimately یہ کس کی طرف lead کر جائے گا new pleasure کی طرف یعنی کہ undregulated irreversible growth کی طرف یہ جی lead کر جاتا ہے اچھا اب اگر اور یہ cm yc کے انتیجے میں ہوتا کیا ہم نے پڑھ یہ ہے نا سوری گ اچھین یہ سب سے زیادہ mostly موجود ہیں بی سیل کے اوپر اچھا اس کے انتیجے میں کیا ہوگا جو بی سیل ہے انہی کی اب نوٹیشن کی اب نارمل نیہ پروی فریشن ہو گی اور اس کے انتیجے میں کیا ہوگا برکٹ لیم فورما اور اس لیم فورما کے اندر کیا ہوتا جو بی سیل ہے جو سپیشلی جو intermediate size جو بی سیل ہیں ان کی اب نارمل پروی فریشن ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو اچھا اس کے اندر اگر کوئی بھی اپلیفکیشن اس کی یعنی یہ بھی اوپر ایکس پیس ہو گیا یعنی کہ اپلیفکیشن اس کی جین کی بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا جب یہ جین بہت زیادہ موجود ہے تو یہ بہت زیادہ ایکسٹر فنکچر پروائے گا سال کی ٹرانسکیپشن ریڈ کو یہ تیز کر دے گا وہی انتبارہ اور یہ سپیشلی کیا کرواتا ہے نیرو بلاسٹوما یعنی کہ جو نروس سسٹم ہے اس کا یہ کینسر کرواتا ہے ان ایم ویسی انسرین فر ہے یہ انسان آپ اس کو کیا کہا سکتے ہیں ایزلی یاد کہا سکتا ہے کہ ان ایم ویسی نے کیا کروانا ہے نیرو بلاسٹوما سی ایم ویسی نے کیا کروانا ہے برکل فرما پچھا اس کے اندر یہ بھی اگر اوور ایکسپریس ہوگا تو اس نے کیا کروانا ہے اس کی بھی جو گروہ تھا وہ سپیڈ اپ ہو جائے گی اور سپیڈ اپ ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرواتا ہے لانگز کینسر یہ بیسی لانگز کے سیل کو دارگر کرتا ہے اس کے انترے جو کیا کرواتا ہے لانگز کا کینسر کروانا ہے اب نیوکلر ریگلیٹرز کو ہمیں ہم نے دیکھ لیا اب لاسٹ کٹیگری جو ہے ان کو جن کی وہ ہم دیکھتے ہیں لاسٹ کٹیگری ہے سیل سائیکل ریگلیٹرز ہے اچھا سیل سائیکل ریگلیٹرز کیا کرتے ہیں انہوں سیل سائیکل کو کروانا ہے نارمال سیل کی کیا ہے یہ آگیا جی بان فیس ہے جی بان فیس سے آئیتا ہے اس فیس اس فیس ہم جاتی ہیں جی ٹو فیس کی طرف اور اس طریقے سے یہاں پہ این فیس ٹارڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جی زرو فیس ہوتا ہے کہ اگر ہدا کوئی جی زرو فیس کے اندر سیل جو اپر انٹرو ہوتا ہے اچھا یہ دو اگر نارمال جو فیس ہی ہیں سیل سائیکل کے لئے کی اچھا ان فیس میں نا سیل کے اندر موجود ہوتا ہیں ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس جو چک کرتے رہتے ہیں کہ ڈی این ایک کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے اگر ڈی این ایک کوئی ڈیمیج ہو ہے تو یہاں تو اس سے ریپیئر کر دیں گے اور ریپیئر نہیں ہوتا دو سیل کے پاپ تسیل کروا دیں گے اگر ڈی این ایک اندر ڈیمیج ہو گا تو موٹیشن آہاا ہے موٹیشن کی انتجی میں کیا ہو جانا ہے کینسر ہو جانا ہے اچھا یہ جو سیل سائیکل ریگولیٹر ہیں یہ یہ ڈیفرنٹ جو چیک پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں چیک پوائنٹس کی اوپر موجود ہوتے ہیں اور ان سیل سائیکل ریگولیٹر کا کیا کام ہوتا ہے یہ جو سیل سائیکل ہے اس کو ایک فیس سے دوسرے فیس کے اندر یہ بیڑی دیتے ہیں کس طرح یہ بیڑی دیتے ہیں یہ جو سیل سائیکل ریگولیٹر ہے اس کی ہم ایک example دیتے ہیں ان میں آجاتی ہے سائیکلین اور سائیکلین ڈیپینڈنٹ کائنیزید سائیکلین اور سائیکلین ڈیپینڈنٹ کائنیزید کیا کرتے ہیں یہ فاسفور ریگلیشن کروا دیتے ہیں ریٹینو بلاسٹوما پروٹین کی جب ریٹینو بلاسٹو مارک پروٹین کی سائیکلن سائیکلنگ ڈیپنڈنٹ کائنیز فاسفور ریلیشن کروایتے ہیں تو یہ کا وجہ تھی اکٹیویٹ ہوئیت ہے اور اکٹیویشن ہونے کے اندر یہ سیل کی جو جی وان ہے اس سے جی وان سے ایس فیس کے اندر اس کو سیل کو موو گا دیتی ہے تو اس سرکت سے یہ سیل سائیکل کو ریگلیٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو سیل سائیکل ریگلیٹر ہم نے گئے ہیں جس کے اندر آئیت ہے سائیکلن ہوں سائیکلірن دیپنڈنٹ کائنیز ان کے اندر مڈیوٹیشن اگر اواضف کیا ہوگا اچھا اگر سائیکلن کے اندر مڈیوٹیشن آگے سائیکلن کے اندر مڈیوٹیشن کیا ہاتی ہے ٹرانسو لکیشن ٹرانسو لکیشن ایون فورٹین اچھا ٹرانسو لکیشن مطلب آگی سائیکلن جو موجود ہے کروموسوم ڈیون کی اوپر وہ ٹرانسکیرڈ ہوتی ہے کروموسوم فورٹین کی اوپر فیوز ہوتی ہے وہاں پہ آئی جی ایچ کے ساتھ امینو گلوپن ہیوی چین کے ساتھ اور اس ٹرانسلکشن کے انتیجے میں گئے گا سائیکلن جو اس کی اوور ایکسپسشن ہوگی سائیکلن پھر کیا کرے گا سائیکلن کو سپیڈ اپ اور گا جی وان سے فور ان یہ ایس فیس کے اندر کرتا جائے سیجھن گھر گوڑی سے ہماری دائم کے آئے گا کیا کروائے گا میخلات آئی سیجھل ل OR finding powdericans MEL 2019 فرما جس کے اندر کیا ہوتا ہے سمال جو پی سیل ہے ان کی نیو پلاسٹک پولیفریشن ہوتی ہے سپیشلی مینٹل ریجن آف لیمف نوڈز کے اندر اچھا اب آگیا سائیکلین ڈیپنڈنٹ کائنیز اب اگر سائیکلین ڈیپنڈنٹ کائنیز کے اندر کوئی موٹیشن ہو گیا تو اس موٹیشن کے انتجے میں موٹیشن کا اوست ہے امبلیکیشن ہو گئی یعنی کہ سائیکلین ڈیپنڈنٹ یہ وہ یاد رکھنی ہوتی ہے کہ ان کے اندر اگر موٹیشن آجائے تو یہ کون سا کارس کی انسر کروا لیا تو جلدی سے اس کو رواز دار لیتی ہیں پہلی جو کٹیگری ہم نے ان کو جن کی دیکھی ہے وہ دیکھی ہے گروہ فیکٹر کی گروہ فیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا ہے پلیٹلی ڈرائی گروہ فیکٹر پلیٹلی ڈرائی گروہ فیکٹر اگر اوور ایکسپریس ہو جاتا کیا کرواتے ہیں پلیٹلی ڈرائی گروہ فیکٹر پلیٹلی ڈرائی گروہ فیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا ہے ہر ٹو نیو ہر ٹو نیو اگر اوور ایکسپریس ہو جاتا ہے تو یہ کرواتے ہیں بریس کی انسر اس کے علاوہ اگر ایٹی ریسیپٹر کے اندر موٹیشن آ رہی ہے تو یہ کیا کرواتے ہیں ایمی اے انکہ ملٹیپل انڈوکرین یوپلیزیٹ ڈیٹ ٹائپ ٹو ہے اور ٹائپ ٹو بھی اس کے علاوہ میڈوڑی کارسنومہ تھا کرواتے ہیں اس کے علاوہ اگر کے آئی ٹی ریسیپٹر کے اندر موٹیشن آ جاتا ہے کہ اگر آتی ہے اسٹامی کینسر کارٹو پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے سنگلر ٹرانسٹوسر سنگلر ٹرانسٹوسر کے اندر ہم نے دیکھی ہے راس جین فیملی راس جین فیملی کا ہم نے دیکھا کہ راس کے اندر اگر موٹیشن آ جاتا ہے تو اس موٹیشن کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے موٹیشن آ جاتا ہے اس طرح سے اگر آجتا ہے ابیل کے اندر موٹیشن ای بیل کے اندر موٹیشن کیا ہوتی ہے ابیل کے اندر موٹیشن نائن ٹونٹی ٹو جو کہ انبال کرتی ہے ابیل کو اور بی سی آر کو اور اس موٹیشن کے انتیجم کیا ہوتا ہے اور اور ایکیوٹ اور سم ٹائپس آف ایکیوڑ نیگ بلاسٹک لکیمیاں اگر آجتا ہے پینار میں دیکھا کہ جو ہے نیوکریریی نیوکریریری کلیٹر کے اندر موٹیشن کی اندر موٹیشن ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے ایٹھ فورٹین جو کیا نوالبر کرتی ہے سی ای 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 سکتین کو اور مینو گلوپن ہے اس کے انتیجے میں یہ کیا کروا سکتے ہو برکلے فارما اور ای اگر امبلیوکیشن ہوئی ہے تو یہ کیا کرواتی ہے یہ کرواتی ہے نیرو بلاسٹوما اور اگر ایل ایم واسی کی ایپ لیفکیشن ہوتی ہے تو یہ کیا کرواتی ہے لنگز کینسر اس کی لاسٹ کٹیگری آگی سیل سیکل ریگلیٹر سیل سیکل ریگلیٹر کے اندر سیکلن آگر سیکلنگ کے اندر اگر میوٹیشن آگی جو کیا ہوتی ہے ٹرانس لوکیشن 1114 انوالوینگ سیکلن اینڈ منیو گلوپن ہیوی چونل یہ کیا کرواتی ہے مینٹل سیلی فرما پھر آگی سیکلنگ ڈیپنڈنٹ کا انیزی اس کی اکر ایپ لیفکیشن ہوتی ہے یہ کیا کرواتی ہے ملانو ما تو یہ تھا آج گا ہمارا انکو جینس کے بارے مٹا پر